نر نواز نر نواز اس بامے موجود سبھی بزرگوں کو ماتاؤں کو بہلوں کو پیارے بھائیوں کو پیارے بچوں کو سب کو میرا پرنام میرا نمسکار ہم ہم آدمی پارٹی والے اپنی صباح کی شروعات بھارت ماتا کے نعرے سے کرتے ہیں تو ایک بار سب ساتھی میرے ساتھ مٹھی بند کر کے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بند انقلاب انقلاب ساتھیوں مجھے پتا ہے آپ سب ہماری پارٹی کے ورش نیتا اور راجہ سبہ سانسک سنجے سنگ جی کو سننا چاہتے ہیں وہ بس کچھ ہی دیر میں آپ کے بیچ آنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کی وہ آئے کچھ تین چار ضروری باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہو گا مجھے ارون دیجریوال جی نے اپنے سپاہی کے طور پر آپ سب کے بیچ آنے والے ویدان سبا چناب میں عام آدمی پارٹی یعنی کی گریب کی پارٹی عام آدمی کی پارٹی عام عورت کی پارٹی سے چناب لڑنے کے لیے اس ویدان سبا میں ایک بوقع دیا ہے اور میں کہوں کہ آنے والے پانچ سال آپ سب کی بھرپور سیوہ کرنے کا موقع ارون دیجریوال جی نے مجھے دیا ہے جیسا کہ ابھی منج سے بتایا جا رہا تھا پارٹی نے سمیں سمیں پر مجھے بہی ساری ذمہ داریاں تھی پارٹی نے مجھے راشتری کوشہ دھرچ بنوایا راشتری پربکتہ بنوایا آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے مجھے نیوز چینل پر بی جے پی کانگریس سے لڑتے بڑھتے دیکھا ہوگا مجھے وہ پاکا دیا سمیں سمیں پر کئی بڑی ذمہ داریاں تھی لیکن یہ ذمہ داری جو میری پارٹی اور ارون کے جریوان جی نے مجھے دی ہے اس ذمہ داری سے میں واسطہ میں گدگد بھی ہوں اور بڑا بھاوک بھی ہوں اور وہ کیوں ہوں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں ساتھیوں اپنی جنم گھومی کو اپنی کرم گھومی بنانے کا ایک سنہرہ افسر ارون کے جریوان جی نے مجھے دیا ہے میرا جن یہیں اسی بدان صفحہ میں ہوا میرا پورا پریوار یہاں پہ لگ بگ 65 سال سے رہتا ہے میرے پتا جی کی طرف کا پریوار بھی میری ماتا جی کی طرف کا پریوار بھی یعنی کی ضدیحال بھی اور ننیحال بھی سب اس بدان صفحہ شیطر میں ہیں میرا پورا جیون ان سرگوں میں بھوم کر کہیں کرکٹ کھیل کر تو کہیں چھولے پٹورے کھا کر کہیں گلی ٹھٹا کھیل کر تو کہیں کنفی کھا کر بھیتا ہے اور آج اپنے اس سارے پریوار کی اس پورے بدان صفحہ کے پریوار کی سیوہ کرنے کا جو موقع مجھے ملا ہے مجھے نہیں لگتا کہ بہت لوگوں کو اس پرکار کی اپرچونٹی اس پرکار کی ایک ایک اتنی بڑیا میں کہوں افسر کوئی بھی راجنیتک دل اپنے ساتھیوں کو دیتا ہے یہاں کام کرنا آپ سب کے لیے سیوہ کرنا مجھے لگے گا کہ میں اپنے پریوار کی سیوہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ سب میرا پریوار ہے آپ سب میری بدان صفحہ بری میرا پریوار ہے ساتھیوں آج سے پانچ سال پہلے آپ سب نے آزاد بھارک کے اتحاس میں ایک ریکارڈ بنایا وہ ریکارڈ تھا سب سے بڑے جناہ دیش کی سرکار کا آج سے پہلے کبھی ستر میں سے سرزر سیٹیں کسی کو نہیں ملی جب ہم آندولن میں تھے انہ آزارے کے برشتہ چار بھروتی آندولن میں تو ہم میجے بھی والوں کے پاس بھی جاتے تھے ہم کانگریز والوں کے پاس بھی جاتے تھے ہم کہتے تھے بھئیہ یہ لوگ پال کا قانونیں اسے پاس کر دو یہ لوگ پال آئے گا تو دیش میں برشتہ چار کم آ جائے گا تو یہ لوگ پال پاس کر دو ان میجے پی اور کانگریز کے نتاؤں نے کہا کہ نہ ہی تمہاری بات سنی جائے گی اور نہ ہی تمہارا لوگ پال پاس کیا جائے گا اور اگر ہے ہمت تو میدان میں آؤ پارٹی بناؤ چناب لڑو چناب جیتو سرکار بناؤ سرکار چلا اگر ہمت ہے تو اپنا لوگ پال پس پاس کر کے دکھو یہ سب نے کہا ہم نے کیا کہا ہم نے کیا کیا ہم نے ان کی بات مان لی ہم نے پارٹی بنائی ہم نے چناب لڑا ہم نے چناب جیتا سب سے پڑے مارجن سے جیتا سرکار بنائی اور بیدان سمہ میں لوگ پال دن پارٹ کر بی جے پی اور کانگریز کو بیٹے پانچ سالوں میں بہت کام ہوئے بجلی لگ بگ مکت ہو گئی ہے دو سو یونٹ تک بجلی خپت کے تو بل بھی نہیں آتا ہے اور اس سے زیادہ اگر خپت ہے تو ماتر کچھ روپیوں کا ملاتا ہے پانی کی ہماری دنڈی میں بہت سا مستے ہوا کرتی تھی لگ بگ دو تہائی دنڈی کے پاس پانی نہیں تھا گھر گھر تک پانی پہنچانا اور ساف میتھا پانی پہنچانے کی ایک مہم مفت پانی پہنچانے کی ایک مہم مرون کیجریبال جی نے شروع کری اس مہم کو ہم آگے پڑائیں گے یہ لوگ بات کرتے ہیں کچھی کولینیوں کی جہاں جھکی وہاں مکان کی میں بی جے پی والوں کو کہنا چاہوں گا کہ پچھلے پچیس سالوں سے بھارتی جنتاں پارٹی ایک ہی نعرے پہ چناب لڑتی ہے جہاں جھکی وہاں مکان پچیس سالوں میں نہ جھکی دے پائے نہ مکان دے پائے نہ جھکی میں رہنے والے لوگوں کے لئے کچھ کرتا ہے جوملے والی پارٹی ہے جوملے دیتی ہے جوملے بولتی ہے اور مکر جاتی ہے ارون کیجریبال جی نے بجلی اور پانی میں ہی نہیں شکشہ سے لے کر چکٹسہ تک جتنا کام کیا جنگا ڈنگا ڈلی میں نہیں ہندوستان میں نہیں پورے وشو میں ڈول رہا ہے ساپیوں پورے وشو میں ڈول رہا ہے آج ڈلی کے سرکاری سکولوں کی شکشہ اور شکشہ کستر اتنا پڑیا ہو گیا ہے کہ آج نیچی سکول سے فیتر نتیجے ہمارے دلی سرکار کے سکول میں آتے ہیں اور بڑے بڑے امیر ادیوپتی نول بھی اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول سے یعنی کی نیچی سکولوں سے نکل ہا کر ڈلی کے سرکاری سکول میں ان کا داخلہ کرواتے ہیں ساتھیوں یہ کام آگنگوی بات بیتر پانک سالوں میں سکول کی فیز نہیں بڑھنے تھی اور دوا دوای علاج کی اگر میں بات کروں تو ہر دیتی کا دوا دوای علاج مفت کر کے اربین کیجریبال جی نے ایک نایاب ریکارڈ بنایا ہے کہ آج اوپر والا نہ کرے آپ میں سے کسی کے گھر پریوار میں کسی کی طبیت خلاب ہو جائے بیماری ہو جائے تو اس کو چندہ کرنے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ جتنے کا بھی علاج ہو چاہے دس لاکھ روپے کا آپریشن کیوں نہ ہو آپ کی جیب سے ایک ٹھوٹی گوڑی نہیں لگے گی وہ سارا بل اربین کیجریبال جی کی سرکار دیکھی ساتھی اور اربین کیجریبال جی کی سرکار دیکھی یہ کام کر کے دکھایا پہلے سرکاری اسپتالوں میں دوای نہیں ملتی تھی لائن میں کھڑے رہتے تھے دوای نہیں ملتی تھی لائن میں کھڑے رہتے تھے دانکٹر نہیں ملتا تھا آپریشن کی ڈیٹ نہیں آتی تھی آج ایک ایسی روستہ بنائی ہے کہ اگر دنوی کے سرکاری اسپتال میں علاج نہ ہو تو پرائیویٹ اسپتال میں علاج ہو جائے اور سارا تھرچ اربین کیجریبال جی کی سرکار دیکھتی ہے دنوی کی جنتہ کی ہوئی میں نیونتم میتن کی اگر بات کروں مجھے پتا ہے یہاں بیٹھے بہت لوگ نیونتم میتن کو لے کر دی کافی چنتن کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پورے بھارت دیش میں ہمارے دیش میں ایک لوگا ایسا راج جے دلی جہاں سب سے زیادہ سب سے ادھک نیونتم میتن سارے لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ لاغو کرنے کا کام اربین کیجریبال جی لے گیا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں جہاں نہیں مل رہا ہے جن جن فیکٹریوں میں گھڑ بڑیا ہے آنے والے پانچ سال میں اربین کیجریبال جی ہر اس فیکٹری کو ٹھیک کر کے لکھائیں گے یہ آپ کو بشواز ہوئے ہیں اربین کیجریبال ساتھیوں بہت کام ہوئے میرے بڑے بزرگ کافی سارے یہاں بیٹھے ہیں پیچھے بیٹھے ہیں میں بھی مل رہا تھا ہمارے بزرگوں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اربین کیجریبال جی نے شرمن کمار جیسا کام کیا ہے شرمن کمار جس میں دلی کے سب ہی بزرگوں کو مکھے منتری تیر تھیاترہ یوجنہ پر لے جا کر چاہے ویشنو دیوی ہو یا اجمیر درگہ شریف ہو دربار صاحب ہو یا ہری دوار ہو ہر جگہ لے جا کر دلی ذرکار بڑیا انتظام کر کے بس میں ٹرین میں آپ کو لے جاتی ہے کھانا کھلاتی ہے اور بڑیا سے درشت کراتی ہے اور کہ اول ایک ہی ایک ہی وائدہ لیتی ہے آپ سے کہ جب آپ بھگوان کے پاس جاؤ اپنے ہیشت کے پاس جاؤ پربو کے پاس جاؤ تو ساری دعائیں اپنے پریوار کے لیے دلی کے لیے تو مانگنا تھوڑی سی دعا ارون کیجریوال اور ہم آدمی پارٹی کے لیے بھی مانگے رہا ہے بہت ساری مہلائیں بیٹھی ہیں تھنڈکی شام میں مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت مہلائوں کو گھر جا کر ابھی روٹی بنانی ہوگی پھر بھی آپ یہاں بیٹھی ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دیش کا ایک لوتا ہے سارا جہر دلی جہاں مہلائوں کے لیے بس میں یاطرہ مفت کر کے دکھائی ارون کیجریوال نے بس میں یاطرہ مفت کر کے بہت کام ہوئے بجلی پانی سڑک نالی سیور شکشہ ستواست مکہ منتری تیت یاطرہ سے لے کر مہلائوں کے لیے بس یاطرہ پر بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس ارون کیجریوال جی کے کام کے رت کو بٹا اثرت کو ہم سب نے رکنے نہیں دینا ایسے آگے بڑھانا ہے اور میں پوری ردان سبا شہطر میں جہاں جہاں جا رہا ہوں جس سے مل رہا ہوں جس سے بات کر رہا ہوں صرف ایک ہی آواز آری ہے ایک ہی آواز وہ ہے اچھے پیتے پانچ سال اچھے پیتے پانچ سال سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ پانچ سال تو بڑے اچھے پیتے لگے رہو کہ ادریوال جی آپ کرتے رہو بہت بڑی ایک کام چکا آج موسیقی